موسیقی سرینگر پولیس کی تین درجن گاڑیاں ڈی ایس پی اصغر علی کی قیادت میں ہیڈکوارٹر سے یکے بعد دیگریں نکلی تھو ایس پی عبداللہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے انہیں بغور دیکھ رہے تھے جبکہ انسپیکٹر زین الدین ٹیلی فون پر کسی سے سربوشی میں کہہ رہا تھا کہ پالتو کتے کا پٹا کھون دیا گیا ہے وہ کاٹ بھی سکتا ہے سگ گزیدکی کا علاج صرف انجیکشن ہے جو آج کل دستیاب نہیں لہٰذا عقل مندی یہی ہے کہ کتوں سے بچا جائے دیسیور رکھ کر اس نے ایس پی کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں لرز رہی تھی میں نے بات پہنچا دی ہے سر زین الدین نے دھیمے لہجے میں بتایا ایس پی عبداللہ سر ہلانے لگے اور پھر اچانک ہی پلٹ کر بولے زین صاحب کیا تھانے پر قبضہ مہم جوئی نہیں مہم جوئی نہیں محض غلطی ہے جناب انسپیکٹر زین نے جواب دیا اور ایسی غلطی ہے جس کا آزالہ ہو سکتا ہے وقت ہاتھ سے نہیں گیا وہ کیا کہتے ہیں عبداللہ صاحب نے پوچھا انہیں بھی حیرت ہے کہ تھانے پر قبضہ کیسے ہو گیا ان کا خیال ہے کہ یہ ایسے بعض جذباتی نوجوانوں کا عمل ہے جو ابھی تک کسی تنظیم میں شامل نہیں اور جو ڈسپلن کے دائرے میں نہیں آتے یہ بھی ممکن ہے کہ سرکار کی کسی جنسی نے لوگوں کو تھانے پر قبضے کے لئے اکسایا تاکہ تشدد کا جواز مل سکے ایس پی نے ایک بار پھر پلٹ کر کھلکی سے جھانکا باہر آخری گاڑی کے پیچھے ایک ایمبولنس بھی گیٹ پار کر چکی تھی تمہیں پتا ہے کبھی کبھار جواز لاش کرنے کے لئے ایسا بھی کیا جاتا ہے یس سر زین الدین نے سر ہلا کر کہا اس طرح تھانے کی ایدگرد کی بستیوں میں کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے ایس پی نے ایک قدم آگے بڑھ کر سری نگر کے پولیس میپ پر نظریں جمع دی اور پھر نفی میں سر ہلانے لگے نہیں انسپیکٹر یہ بھی ممکن نہیں تھانے کے چاروں طرف ہندو بستیاں ہیں وہ وہاں کریکڈوں نہیں کریں گے انسپیکٹر خاموش رہا بجلی والوں کی کیا خبر ہے زین صاحب عبداللہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئے وہ حکومت کو حیرت زدہ کر دیں گے جناب انسپیکٹر کی چہرے پر عجیب سی مسکرات دوڑنے لگی میرا خیال ہے کہ لڑکوں نے ان سے بھرکور رابطہ رکھا ہے یہ بھی کمال کے لڑکے ہیں میرا خیال ہے کہ اسپی نے جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجھوٹی انہوں نے رسیور اٹھا لیا دوسری طرف اشود پانڈے تھا عبداللہ کا مو ایسا بن گیا جیسے انہیں کڑوی گولی نگلنے پر مجبور کیا جا رہا ہو زوبی نے کاؤنٹر پر زور سے ہاتھ مار کر پھر وہی شکایت کی جو آج صد کر چکی تھی آخر میرے مکان کے سامنے ٹوٹے ہوئے تار کب ٹھیک ہوں گے مسٹر اس کا لے جا خدرا اور انداز جارہانہ تھا وہ صبح آئی تو سپروائزر سے مل کر ہی ٹلی تھی زوبی کو پاور ہاؤس سے رابطے کا فریضہ سوپا گیا تھا اسے راجبال سے پاور ہاؤس آنے میں صبح اتنی پریشانی نہیں ہوئی تھی جتنی اب راستے میں اسے جگہ جگہ نوجوانوں نے روکا تھا مگر زوبی کے ہاتھ میں پاکستانی پرچوں کا سٹیکر دیکھ کر آگے جانے کی اجازت دے دی تھی ان ٹولیوں کو ہدایت تھی کہ وہ کسی ایسی گاڑی کو نہ روکے جس کا ڈرائور انہیں پاکستانی جھنڈے والا سٹیکر دکھا دے صرف ایک مقام پر دو نوجوان اس پر چلائے تھے کیا ہم مر گئے ہیں جو تم یہ کام کرنے پر مجبور ہوئی ہو لڑکی زوبی نے اس پیار بھری للتار کا جواب صرف یہ کہہ کر دیا تھا کہ وہ عورتوں سے جدو جہود کا حق نہیں چھن سکتے اس وقت کاؤنٹر پر موجود دونوں افراد زوبی کے اس طرح چلانے پر بہت تیش میں تھے وہ سبوں بھی انہیں ہزار سلواتیں سنا کر گئی تھی کچھ دیر پہرے لڑکوں کے ایک گروہ نے ان کی اس گاڑی پر پتھراؤ کر دیا تھا یہ ہوم سیکٹری کے بنگلے کی لائن ٹھیک کرنے جا رہی تھی اور اب یہ لڑکی زبان سے پتھراؤ کر رہی تھی دیکھو بی بی ہم سے متھا مت مارو آگے سپروائزر کا کمرہ ہے وہیں چلی جاؤ اور اس کے کمرے میں خوب شور مچاؤ تاکہ تمہارے ٹوٹوے وے تار جڑے جا سکیں ایک شخص نے غسیلے لہجے میں جواب دیا ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گی سپروائزر کو بھی زبی پیر پٹختی ہوئی سپروائزر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں میلے سے کپڑوں میں ایک شخص بار بار ٹیلی فون پر صرف یہی کہے جا رہا تھا ہم کوشش کریں گے جناب آپ فکر نہ کریں سارے ٹوٹے ہوئے بلب بدل دیے جائیں گے وہ اللہ ٹائگرز کا رکن تھا اور حکام اسے ہدایت کر رہے تھے کہ صوبوں کے پتھراؤں میں ٹوٹے ہوئے سٹریٹ پلائز فوراں تبدیل کر دی جائیں تاکہ پندرہ اگست کی شب کہیں ادھیرہ نہ رہے زوبی کو دیکھتے ہی اس شخص کی اترے ہوئے چہرے پر مسکراہت ناچنے لگی آئیے جناب اس نے سر جھٹک کر کہا سنا ہے آپ مجھے باہر بہت برا بلا کہہ رہی تھی وہ تو کہنا ہی پڑتا ہے سپروائزر صاحب اب آپ مجھے فٹا فٹ بتا دیں کہ نیو سیکریٹ ایڈرٹ کے علاقے میں روشنی کا انتظام کیسا رہے گا فیصلے کے بالکل این مطابق سپروائزر نے جواب دیا میں نے متعلقہ لوگوں سے بات کر لی ہے وہ بلیک اوٹ کے وقت امینہ باد میں ہوں گے اور واپسی پر یہ ریپورٹ کریں گے کہ نوجوانوں کی ٹولی نے انہیں گھیر رکھا تھا گڈڈ زوبی چہکر بولی ہمیں صرف اسی علاقے کی فکر ہے وہاں بلیک اوٹ نہ ہوا تو سارے کیے دھرے پر پانے پھر جائے گا مگر وہ لوگ جنریٹر استعمال کر سکتے ہیں کر لیں ہمیں اس کی فکر نہیں وہاں کہاں کہاں جنریٹر استعمال کریں گے یہ بھی ٹھیک ہے سپروائزر نے جیب سے ایک کاغذ لکار کر زوبی کی طرف بڑھا دیا جو زوبی نے فوراں ہی محفوظ کر لیا باقی تفصیلات اس میں درج ہیں اور ہاں دوستوں کو ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ وہ ہم سے کسی سے فون پر رابطہ نہ کریں پاور ہاؤس کی کوئی بھی ٹیلی فون لائن محفوظ نہیں میں سمجھ گئے زوبی نے سر ہلا دیا اور پھر اچانک ہی چلا کر بولی تو پھر کب تک تا ٹھیک کرو گے وہ کچھ دیر یوں ہی چلاتی رہی اور پھر پیر پٹختی ہوئی کمرے سے نکل گئے وہ کاؤنٹر کے سامنے سے گزر گئی تو ایک شخص بڑے افصیلے انداز میں دوسرے سے کہنے لگا بڑی آئی نوابزادی کہیں کی رات کو پتا چلے گا جب ہم کسی کا چراغ نہیں جلنے دیں گے دوسرا مسکرانے لگا وہ دونوں حریت پسند تھے انہیں آزادی سے عشق تھا اور آج کی رات مو بھی بھارتی شبع آزادی کے چراغ گل کرنے والوں میں شامل تھے ڈی ایس پی اسغر علی کی زیرے قیادت بولیس کی ٹار سپورس کئی علاقوں سے گزر گئی مگر اس پر ایک پتھر بھی نہیں مارا گیا ہر گاڑی کی چھت پر مشین گنے نزد تھی اور آہن پوش گنر مستعید کھڑے ہوئے تھے پتھراؤ کے خوب سے وینڈ سکرین پر جانی والا پردہ گرا لیا گیا تھا کھلکوں پر بھی آہنی صلاحے لگی ہوئی تھی اور صرف اتنا حصہ خالی تھا جس سے رائفلوں کی نال باہر آ سکے خود اسغر علی بلڈ پروف جاکٹ اور آہنی خود پینے ہوئے تھا اس تاسک پورت کے جوانوں کی اکثریت غار مسلم تھی اصولی طور پر انہیں پوجوش ہونا چاہیے تھا لیکن وہ سب اس طرح خوزدہ تھے جیسے مقتل کی طرف جا رہے ہیں زیادی بل سے گزرتے ہوئے اسغر علی کے چہرے پر مسکراہت ناچنے لگی کیوں راج؟ اس نے ڈرائیور کو مخاطب کر کے کہا کہاں ہیں وہ منچلے؟ کون؟ ڈرائیور نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا پولیس کی گاڑی چلاتے ہوئے سے ایک عرصہ ہو گیا تھا لیکن آج نہ جانے کیوں وہ بھی اسغر علی کے ساتھ نہیں آنا چاہتا تھا اس نے سب اہر تک جو خبریں سنی تھی وہ اسے یہ یقین دلانے کے لئے کافی تھی کہ کشمیریوں کو اب طاقت کے بل پر نہیں روکا جا سکتا راکے ایجنٹوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ بستی والوں سے یہ بیان لے سکے کہ کھانے پر قبضہ کرنے والوں نے ہندووں کے دیوی دیوتوں کو گوانیاں دی اور ہندو لڑکیوں سے بکسلوکی کی لیکن کسی بھی شخص نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا آپ زیادتی کر رہے ہیں جناب پندک بزاز نے تنگ آ کر جواب دیا انہوں نے نہ تو دیوی دیوتوں کو گالی دی اور نہ ہی کسی لڑکی باڑی کو چھیڑا وہ آئے انہوں نے سپاہیوں پر بندوقیں تان لی اور جب سپاہی بھاگ نکلے تو وہ اصلاح ایک گاڑی میں پھر کر روانہ ہو گئے مہرر اور ابدلی سب ایسے بھاگے جیسے انہوں نے موت دیکھ لی ہو اچھا راکے افسر نے بڑے ملول انداز میں کہا اور پھر اکسادہ لباس والے سے اصغر علی کے بارے میں معلوم کیا کہ پتا چلا کہ وہ کچھ دیر قبل ایمبلنس کے سوا تمام گاڑی اس میں جا چکا ہے ٹھیک ہے پندق جی آپ نے ہم سے تعاون نہیں کیا ورنہ کل یہ خبر سارے ہندو میں آگ لگا دی تھی کہ مسلمانوں نے سیدنگر کے ہندو پر حملہ کر دیا ہے وہ اٹھ گیا ہم یہی نہیں چاہتے کیونکہ شاید پورے ہندوستان میں کشمیر ایسا علاقہ ہے جہاں ہندو مسلم فسادات نہیں ہوتے تمام گاڑیاں یکے بعد دیگرے تھانے کے سامنے پہنچ کر رک گئی تو آہن پوش اصغر علی سب مشین گل لیے اتر آیا آس پاس لوگ موجود نہ تھے تاہم گلی کے موڑ پر کچھ عورتیں ساڑھی مادے کھڑی تھی اس وقت سورج ڈھلنے والا تھا لیکن اس ملجے کی روشنی میں بھی اصغر علی پہنچان سکتا تھا کہ وہ ہندو عورتیں ہیں میگا فون ڈی ایس پی نے اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے میگا فون اس کے ہاتھ میں آ گیا باغیو اصغر ایکنے لہجے میں بلا کی حقارت تھے میرا نام ڈی ایس پی اصغر علی ہے میں تمہیں صرف دو منٹ کی مولت دے رہا ہوں خود کو پولیس کے حوالے کر دو ورنہ تمہاری لاشوں کو دفن ہونے کے قابل نہیں چھوڑوں گا اس اعلان کے ساتھ ہی درادر مکانوں کے بندروازے کھلنے لگے تاہم تھانے میں کسی قسم کی نکلو حرکت دکھائی نہیں دی مہرر کا کمرہ یہاں سے صاف نظر آ رہا تھا جس میں مدکوک سا بلب جل رہا تھا سنو صاحب اصغر علی کو عقب سے ایک آواز سنائی دی تو وہ غسیلے انداز میں پلٹ پڑا تاہم اپنے سامنے ایک معزز ہندو کو دیکھ کر اس کے چہرے کی سلوٹیں ختم ہو گئی آپ کی تعریف اصغر علی نے پوچھا مہاراج کے شروع نام کیا ہے میں پندت بزاز ہوں معزز ہندو نے جواب دیا اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تھانے میں اب کوئی نہیں پندت کا لہجہ بہت شائز تھا اور اردو بہت اچھی تھی وہ تمام گاڑیاں آنے سے آدھے گھنٹے قبل واپس جا چکے ہیں ڈی ایس پی کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس سے کھلونا چھین دیا ہو وہ تو باقیوں کو چھلنی کرنے کے ارادے سے آیا تھا اسکر علی نے تھانے کے ٹیلی فون پر ہی ڈی ای جی کی رپورٹ پیش کی پولیس فورس کی ناہلی کے باعث سارے بھاگی بھاگ نکلے ہیں سر وہ تھانے کا وائرلیس اور اسلا ساتھ لے گئے اسلا خانہ خالی پڑا ہوا ہے جواب میں اس نے تین چار موٹی گالیاں سنی تو فرما برداری سے سر ہی ڈانے لگا اور پھر کسی سوال کے جواب میں بولا ابھی اس کا کوئی اندازہ نہیں میں تھانے کا ریجسٹر چیک کر کے رپورٹ دے سکوں گا کہ کتنا اصلہ غائب ہے یہاں کا کوئی سپاہی موجود نہیں میرا خیال ہے کہ سب سپاہی گشت پر ہیں روز نامچہ میں یہی اندراج ہے تاہم ہے توہررل اور اردلی بھی غائب ہے محلے والوں سے پوچھ کچھ کرو انہیں مار لگاؤ تو وہ سب بتا دیں گے کہ باقی کون تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی محلے میں ہی ہوں یہ آواز اشوک پانڈے کی تھی پوچھ کچھ تو را کے ایک افسر نے شروع کر دی ہے سر اسغر علی تلخ لہجے میں بولا وہ کہاں سے آ گیا ڈی آئی جی کا لہجہ مان ہی نرم ہو گیا ایمولینس میں ڈاکٹر دہ ہو ڈی ایس پی نے جواب دیا تب اس کے مشورے سے محلے کے گھروں پر چھاپے مارو اور مشتبہ افراد کو پکڑ لو یہ بھی ممکن نہیں جناب کیا بکتے ہو ڈی آئی جی کا پارا پھر چڑھنے لگا یہاں کی پورے عبادی شریف اور پور امن ہندو پر مشتمل ہے سر ان میں کسی شر پسند کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اوہ اشیو پانڈے کا سارا غصہ جھاک کی طرح بیٹھتا چلا گیا تب پھر تم تھانے کے تفصیلی جائزہ لے کر فوراں واپس آ جاؤ اور مجھے ریپورٹ کرو ڈی آئی جی نے یہ کہہ کر رسیور رکھ دیا را کا افسر پندت بزاز کے مکان سے نکلا تو سٹریٹ پلائیز پرکلوشنز ہو چکی تھی بعض کھمبوں پر نئے بلب لگائے جا رہے تھے اور ایک جگہ پاور ہاؤنس کی گاڑی شاید تار ٹھیک کر رہی تھی ایمولنس کا عملہ اپنے ڈاکٹر کا محتضیر تھا اس کے بیٹھتے ہی گاڑی تیزی سے روانہ ہو گئی چونی لال شالہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اپنی لکھی ہوئی ریپورٹ دوبارہ پڑی اور پور تاثر فنداز میں سر ہلانے لگا وہ ورغام کڑھر اور بالا مولا کیلئے انٹیلیجنس بیورو کا ڈسٹرک افسر تھا اس کی لکھی ہوئی ایک ریپورٹ کل ہی دہلی پہنچ گئی تھی جس میں اس نے دوٹوں کا انداز میں واضح کر دیا تھا کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو کشمیر میں ہندو دھرم ختم ہو جائے گا کل کی ریپورٹ میں اس نے لکھا تھا کہ کشمیریوں نے پاکستان کا یوم آزادی جس جوشو خروش سے منایا ہے اس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی آج کی ریپورٹ میں وہ لکھ رہا تھا آج دن بھر ترنگیں جلتے رہے اور پولیس کچھ بھی نہ کر سکی چون ملال شالہ گزشتا چند دلوں کے واقعات کے بعد اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ افغانستان کی لڑائی کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکلنے کے بعد کشمیر میں بھی بڑے پیمانے پر لڑائی شروع ہو سکتی ہے شالہ کی یہ ریپورٹ دہلی کے پرائیم میسٹر ہوس جانے والی تھی لیکن اسے ایک دوسری ریپورٹ بھی لکھنی تھی یہ ریپورٹ لکھنے کے لئے اس نے کلم اٹھایا مورتی کے سامنے سر چھکایا اور بھی ٹیبل لیمپ کی روشنی میں تیزی سے لکھنے لگا شریبال تھاکرے محاتمہ ہن 1931 میں لاہور کے ایک ہندو لیڈر گوکل چند نارنگ نے ہندو محاصبہ کے اجلاس میں تجویز پیش کی تھی کہ کشمیری مسلمانوں کا صفایہ کر دیا جائے اور وہاں کی مسلمان اقصریت کو اقلیت میں بدلنے کے اقدامات کیے جائے ہندو دھرم کے اس سپوٹ نے انسٹ برس قبل جو کچھ کہا تھا اس پر نیم دلی سے عمل ہوا مگر اب وقت آ گیا ہے کہ ہم راکشکسوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے کشمیر کو بچانے کے لیے اس تجویز پر بھرپور عمل کرے جو گوکل چند نارنگ نے سن 1931 میں پیش کی تھی آپ نے بہت پہلے کہا تھا کہ کشمیر کے ہندو راج کی رکشہ ہمارا دھرم ہے اور جب تک شورش پسندوں کا سر نہیں کجل دیا جاتا اس وقت تک ہندو آرام سے نہیں بیٹھ سکتے لیکن تھاکریج یہ کیسا انیائے ہے کہ آج بھارت دیش کا ترنگہ جگہ جگہ اتار کر نظر آتش کیا گیا اور پولیس صرف گرفتاریہ ہی کرتی رہی ترنگے کو پیرو تلے رودا گیا اور پولیس نے ان پیرو میں صرف پیونیاں ڈالی انہیں کٹ کر نہیں پھینکا میں ایک بار پھر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جمعہ کشمیر میں مسلمانوں کی بھارت کی خلاف بغاوت ایک زبردر سازش ہے جس کا قلعہ کمہ کرنا ضروری ہے ہمیں چاہیے کہ اس سازش کے بیچ تک اکھاڑ پھینکیں ورنہ اگر مسلمان کشمیر میں غالب آگئے تو پھر پنجاب، آسام، بنگال، ویزورام اور بیہار تک بانگیوں کو شہ مل جائے گی میں اپنی پچھلی ریکورٹ میں یہ بتاک شکا ہوں کہ بھارتی سیکھو کشمیری مسلمان اتحاد قائم کر رہے ہیں اگر یہ اتحاد بن گیا تو ہندوستان کو مٹانے کی طرف بڑا قدم ہوگا میں ہاتھ جوڑ کر دھنتی کرتا ہوں کہ تہلی وارے آرام تلبی ترک کر دیں ہوش کے ناکھون لیں اگر افغانستان کی لڑائی مسلمانوں نے جیت لیں اور کشمیر پر بھی ایسے ہی غالب آگے تو تہلی کو پھر خمیازہ بھگتنا پڑے گا ہندو ایک بار پھر غلام بن جائیں گے افغانستان اور کشمیر پر مسلمانوں کے قبضے کے بعد وہ ہی راستہ دوبارہ کھن جائیں گے جو تہلی کی فتح کے لئے ماضی میں بار بار استعمال ہوئے آپ سرکار پر دباؤ ڈالے کے وہ کشمیر میں مسلمانوں کی بغاوت اچلنے کے لیے سیاست نہیں کولی کا استعمال کریں یہاں گورنر راج نافذ کر کے شریعت جب مہن کو لایا جائے انہیں یہ کام سوپا جائے کہ وہ کشمیر میں بغاوت آہنی ہاتھ سے کچل دیں اب سرکار کو فاروق و بلہ جیسے لوگوں پر سہارا لینے کی صدورت نہیں کیونکہ یہ لوگ کشمیریوں کے نیتہ نہیں رہے کشمیری ان سے نفرت کرنے لگے ہیں حکومت کی باگدور صرف ایک ہاتھ میں رہے اسی شخصیت کے احکام تسلیم کیے جائے میری نظر میں یہ شخصیت جگ مہنجی کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی افغانستان سے آنے والی خبروں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں وہاں امریکی سرکار کا منصوبہ کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کہ ظاہر شاہ کو واپس لایا جا سکے افغان مسلمان لیڈر جو پاکستان اور ایران میں ہیں یا اندر جنگ لڑے ہیں ایسی کسی تجویز کی حمایت نہیں کریں گے کہ بلکہ اگر ظاہر شاہ جیسے شخص کو واپس لایا گیا تو ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی جس میں مسلمان بنیاد پرستوں کا پلڑا بھاری رہے گا ان حالات میں کشمیر پر کڑی گریفت کی ضرورت ہے سرکار نے پنجاب میں تو ایک آپریشن بیلو سٹار کیا تھا لیکن اگر کشمیر میں حالات خابو سے نکل گئے تو جگہ جگہ ایسے ہی آپریشن کرنے پڑیں گے آپ کا سیور چونی لال شالہ بارہ مولا کشمیر اشوق پانڈے بہت تیزی سے ڈکٹیشن لے رہا تھا سٹینو گرافر کو نوٹس لینے کی اجازت نہیں تھی لہٰذا اس کا خط براہ راست ٹائپ کیا جا رہا تھا یہ خط بھارتی خفیہ ادارے کے ایک ایسی شعبہ جاتی افسر کے نام تھا جس کی ذمہ داری میں کشمیر بھی آتا تھا سری لگر کے ہر ڈی آئی جی کی ذمہ داری تھی کہ وہ کشمیر میں ہونے والے واقعات کی ہفتہ وار ریپورٹ راکھو ضرور پھیجے اشوق پانڈے کو کچھ ہی دیر قبل فول ملا تھا کہ وہ خط بھیجنے کی مقررہ تاریخ کا انتظار کیے بغیر چودہ اور پندرہ اگرز کے واقعات کی ریپورٹ آج ہی رات بھیج دے لکھو پانڈے نے ٹائپ اٹس سے کہا جو ڈی آئی جی کی خاموشی کے بعد ٹکر ٹکر ٹائپ اٹر کو گھورے جا رہا تھا اس وقت کمرے میں ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا لکھو کہ سری نگر کی انتظامیہ نے خون خرابہ روپنے کی جو کوشش کی تھی وہ بڑی حد تک کامیاب رہی وزیر اللہ کے حکم کے مطابق ایسے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو چودہ اگرز کو پاکستانی پرچم لگا رہے تھے یا پندرہ اگرز کو بھارتی ترنگا نظر آتش کرنے والے تھے تقریب کاروں نے یہ سازش بھی کی تھی کہ پندرہ اگرز کی رات پروے علاقے میں بلیک آؤٹ رہے لیکن میری ذاتی کوششوں کے باعث ایسا ممکن نہیں ہو سکا اور این اسی وقت کمرے میں والٹیج کم ہونے لگا یہ کیا ہو رہا ہے پانڈے لائٹ کو گھورنے لگا ابھی وہ کچھ اور کہنے والا تھا کہ کمرے میں گھپ اندھیرہ چھا گیا ارے یہ کیا کون ہے خبردار میرے ہاتھ میں پسٹول ہے پانڈے چلانے لگا لائٹ کھول کھول دے روشنی بولتا کیوں نہیں کہاں لائٹ تو باہر سے گئی ہے مہارات ٹاپسٹ کی آواز سنائی دی تو باہر نکل کر دیکھ کسی کو بلا کر لا بیجلی والوں کو فون کر یہاں بیٹا کیا جھک مار رہا ہے پانڈے ہزیانی انداز میں چھلانے لگا اسے صرف یہ دھڑکا تھا کہ اس اندھیرے میں اسے کوئی گولی مار کر نہ بھاگ جائے ٹاپسٹ نے کوریڈور میں آ کر دیا سلائی جلائی یہاں غلام گردشیں اندھیروں کی ماری ہوئی تھی ان میں دن کے وقت بھی اندھیرہ رہتا تھا اس وقت تو رات تھی اور بجلی غائب وہ محض کھڑکی تک پہنچ سکا وہاں سے جھاک کر دیکھا تو دل پکڑ کر رہ گیا دور دور تک گھوپ اندھیرہ تھا دبیز کالی چادر نے پورے شہر کو چھپا لیا تھا اس نے آسمان کی طرف دیکھا وہاں بھی تاریکی تھی کالی گھٹاؤں نے چاند کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا دوستو آزادی کشمیر کی داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان